اسلام علیکم دوستو آج کا ویڈیو جوشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے عمران بی میرا کوشن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بج کے نام پر عید ملاد النبی جو آسکر بنا رہے ہیں حیدر آباد میں بڑے شور سے یہ شریعت اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ عید ملاد النبی جو حیدر آباد شہر میں بڑے شور سے منایا جا رہا ہے یہ شریعتاں کہاں تک جائز ہے؟ بہت سارے لوگ مسلمانوں کی یہ سوال کرتے ہیں کہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیسا ہے؟ کسی بھی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ یہ سوال کرے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے یا نہ منائے؟ کیونکہ جو خوشی ہوتی ہے اور جو غم ہوتا ہے غم اور خوشی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا وہ ایک انسان کی فطری ہے جب انسان کسی بات پر خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے دلیلیں اس کے لیے خوش ہونے کے لیے دلیل پیش کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے نہ کسی کی مذہب میں ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں تو آپ خوشی منا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دلیل دو کہ آپ کا مذہب آپ کا اسلام کیا کہتا ہے نہ غم منانے کے لیے نہ خوشی منانے کے لیے کوئی دلیل نہیں پوچھنا چاہیے خوشی اور غم کے لیے کوئی انسان کو رورت نہیں کہ وہ دلیل پوچھے تو دوستو غم اور خوشی کے لیے اگر کوئی دلیل منگتا ہے تو وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے کیونکہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ جب خوشی آتی ملتی ہے جب خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور جب اس کو غم ملتا ہے تو خود بخود اس کے آنکھوں سے اس کے چہرے سے غم کا اظہار ہوتا ہے وہ غم کو اظہار کرتا ہے تو خوشی اور غم کے لیے دلیل مانگنا بے وقوفی ہے میں عالمالی طور پر نبی کا انکار کیا دلیل میں فور ٹی وی واش کر رہا تھا جس نے ملاد النبی کا جو اس پر بتا رہے تھے لائیو اس میں ایک بڑے پرانے خدیم مدرسے کے ایک بہت موتبر عالم دین تقریر میں دلیل دے رہے ہیں ملاد کی میں تاجب کیا دلیل کیا دے رہے ہیں جو لوگ نہیں کہتے ملاد منانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے پہلے عرب عقیقہ مناتے تھے عقیقہ کی دعوت ہوتی نبی ویڈیو میں جو آدمی ہیں ہمارے شیخ الجامعہ مفقر اسلام حفیظہ اللہ فرماتے ہیں علم دین صرف عالم دین سے سکھنا چاہیے اور اگر آپ کسی میکانک یا ڈاکٹر یا انجینئر سے علم دین سکھتے ہیں تو آپ ان سے علم دین جب سکیں گے تو وہ آپ کو ایمان سے دور کر دیں گے ناظرین یہ جو آدمی ہے نہ علم ہے نہ فادل ہے نہ کامل ہے نہ کسی مدرسے سے اس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے یہ کالیج میں پڑھ کر جرنل نولیج معلومات کر کر دین کو اپنے دماغ سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایسے بہت سارے لوگ آ چکے ہیں اسلام میں ایسے کئی جماعتیں بن گئی ہیں جو اپنے ذہن اپنے فکر سے علم دین کو حدیث کو سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور لوگ ان کی بات کو یقین بھی کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو کہ آپ علم دین صرف عالم دین سے سکھیں کسی ایسے میکانیک یا ڈاکٹر یا انجنئر سے آپ علم دین نہیں سکھ سکتے کیونکہ ان میں ان کو مہارت حاصل نہیں ہوتی ہے یہ جو شخص ہے ویڈیو میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کیلئے دلیل پیش کرو تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جو اسلام میں حرام کام ہے اس کو منع کر دیا جیسے کہ خنزیر ہے شراب ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرام کر دیا جتنی بھی نشیب والی چیزیں ان کو حرام کر دیا اب فرمایا کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو کھاؤ یعنی اسلام ان چیزوں سے پہلے حکم دے جتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے اس کے باقی تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا قرآن میں لمبی فہرزت ہے کہ ان لوگوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے ان سے نکاح نہیں کر سکتے ان کے علاوہ جتنے بھی عورتیں ہیں آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے حلال ہے جائز ہے تو قرآن کا اس طرح ہمارے سامنے قرآن شریف پیش کرتا ہے کہ آپ جو چیزیں منع کی گئی اس کو قرآن شریف فرما جاتا ہے کہ یہ منع ہیں باقی سب چیزیں جائز ہیں قرآن کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ خوشی مت مناؤ اگر آپ کو کسی بات یہ خوشی مر رہی ہے خوشی مت مناؤ یہ قرآن ہم کو نہیں کہتا ہے نہ احادیث پاک میں ہیں نہ کسی صحابہ نہ تعبعین نہ اولیاء اللہ کا یہ خول ہے کہ آپ جب خوشی ملی تو آپ اس کو خوشی مت مناؤ ملکہ غم مناؤ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے نہ اسلام اس کی ہم کو تعلیم دیتا ہے یہ سب ہر کوئی جانتا ہے میکانک بھی جانتا ہے اگر کوئی شخص جشن عید ملا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل مانگے تو میں ان کو خوران پاک سے تین آیتوں تین آیت پڑھ کر ان کو دلیل دوں گا تین آیت شریف پڑھ کر دلیل دوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ خوران کو ہاتھ میں پکڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ خوران میں یہ ہے وہ ہے اس لئے میں بھی آج آپ کو خوران میں صحیح تین آیتیں پڑھ کر سناوں گا اور اس پر آپ کو جشن عید ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لئے دلیل مل جائے گی قرآن کی میں سب سے پہلے آیت جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دلیل کی طور پر پیش کروں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولم من آنفسہم یخینا اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول کو مبعوث فرمایا ہے اللہ نے فرمایا کہ نبی بھیج کر ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے اور دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اور تیسری آیت قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قرآن پاک سے تین آیتیں آپ کے سامنے میں پڑھ کر سنایا ہوں یہ قرآن شریف کی آیتیں اللہ تبارک و تعالی کا کلام کی آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ سنو اے مسلمانوں ایمان والو ہم نے تم پر اپنے نبی کو ہمارے محبوب کو گھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے اور اللہ فرماتا ہے جب میں تم پر احسان کروں تو تم کو چاہیے کہ شکر کرو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے ایک ہے شکر اور ایک ہے اللہ نے ہم کو مومنوں پر اللہ نے نبی کو بھیج کر مسلمانوں پر تمام دنیا پر تمام دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے اب نمبر دو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے بلکہ آپ کو رحمت تمام جہان کے لئے بنا کر بھیجا ہے ایسا نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس دنیا میں اس امت کے لئے رحمت بنا بلکہ تمام آلمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ دو آیتیں ہوگئی اب تیسری آیت ہے سب سے اہم آیت ہے جب آپ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ اَمْحبوبِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بندوں سے اپنے امت سے کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو تم کو چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو فَلْلِفْرَحُ کس طرح کرو ناظرین قرآن پاک کی تین آیتیں ہیں سب سے پہلی آیت ہے احسان کیا اللہ نے اور دوسری آیت ہے رحمت اور تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت اور میرا احسان یعنی میرا فضل اگر کسی پر ہو جائے تو تم کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے تو ہم سب سے مومنوں کے لئے ایمان والوں کے لئے یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ملے ناظرین آپ کو خران پاک سے دلیلیں مل گئی کہ خوشی کا اظہار کیوں کرنا چاہیے خوشی کیوں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایمان والوں پر مسلمانوں پر بلکہ تمام دنیا پر اللہ نے احسان کیا اس لئے ہم کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نبی کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے اللہ نے تو جب اللہ کا احسان ہم کو مل جائے تو اس کا شکر ادا کرے غریبوں کو کھانا کھلائے گھر کو سجائے خوشی کا اظہار کرے اپنے چہرے پر رونخ لائے اور آپس میں مسلمان بھائیوں کو مبارک بات دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو خیر امد بنایا ہے اور ہم کو سب سے بہترین تمام نبیوں کے سردار کو عطا فرمایا ہے اور سب سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو اتنے بہترین نبی عطا فرمایا ہے تو یہ سوچ کر اس طرح اپنے آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک بات دی جائے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے خوشی جس نبی کی امت بننے کے لئے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کئی امبیاء اکرام کے بارے میں ہم نے پڑا ہے تاریخ گواہ احدیث میں ہیں کہ اس نبی کی اس امت میں پیدا ہونے کے لئے دعائیں کرے ہیں لیکن اللہ نے ہم کو بن مانگے اللہ نے ہم کو ایسے نبی عطا فرمایا ہے تو خوشی کی بات کتنی بڑی بات ہے کتنا خوشی منانا چاہیے زندگی بھر اللہ کی خوشی مناتے رہو خوشی کرتے رہو نبی پر فخر کرو اپنے نبی پر اپنے نبی پر ناز کرو کیا ہے تو کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ ہم کو دلیل پوچھے کہ آپ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منا رہے ہیں یہ کسی مسلمان کو حق نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تمام دنیا کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے وہ کیوں اس کی وجہ کیا ہے سنو کہ آج جو ان کے ممالک میں جو خانون ہیں جو غیر اسلامی ممالک ہیں ان میں جو خانون ہیں وہ بھی اسلام سے متعصر ہو کر خانون بنے سو ہے ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ہر جگہ ظلم تھا تشدد تھا لیکن نبی کا خانون دیکھ کر اسلام کا خانون دیکھ کر حضور تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانون دیکھ کر آج سب کے خانون بدل گئے ہیں اور تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانون سے متعصر ہو کر خانون بنائے ہیں آج ان کے ملک میں امن ہے و سکون ہے تو وہ اسلام کی دین ہے اس ویڈیو میں جو آدمی ہیں جو کہہ رہا ہے یہ آیت کی بارے میں کہہ رہا ہے یہ آیت جب اللہ تعالیٰ نے نادل فرمائی تو یہودی کہتا ہے کہ اے عمر فاروق اگر یہ آیت اللہ تعالیٰ ہمارے پاس نادل فرماتا ہماری کتاب میں نادل فرماتا تو ہم اس دن خوشی مناتے اور عید کرتے ہر وقت اس دن عید کرتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم کو نہیں لگتا کہ ہم نے اس آیت پر خوشی کا اظہار نہیں کیا کیا ہم نے عید نہیں منایا ہم تو تین تین عید منائے ہیں ایک پہلے عید تو یہ کہ یوم عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کر رہے تھے یہ ہماری پہلے عید تھی اور دوسری عید کے اس دن جمعہ کا دن تھا اور تسری عید کے تسری عید اس آیت کی ملنے کے خوشی میں ہم منا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہم ایک آیت پر خوشی اور عید کا دن مناتے ہیں تو یہودی بھی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ملتی ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہم عید مناتے تو بتاؤ مسلمانوں آپ کی ولادت کی دن پر خوشی منانے کے لئے دلیل ہونا چاہیے لیکن اللہ نے ہم کو دلیل بھی دی ہے ناظرین اس مقدس کتاب میں بہترین دلیلیں ہیں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لئے اور اس کتاب میں یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ خوشی کا اظہار مت کرو عید مت بناو نبی کے آنے پر اس طرح اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان اور بقبیت کے دو عید firefight ہے اس میں قرآن میں ایسی بات نہیں ہے اس مقدس کتاب میں ایسی بات نہیں ہے تو ناظرین یہ قرآن کی بات ہے تمام ایمان والوں سے تمام مؤمنوں سے جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو السلام علیکم